ریشیا اور انڈیا ریسنڈلی کچھ ایسے سٹیپس لے رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے بہت قریب آ رہے ہیں ریشیا اور انڈیا جتنے قریب آتے جا رہے ہیں اتنا یہ تھرٹ بنتا جا رہا ہے یونیٹس ٹیٹس آف امریکہ کے لیے کیونکہ ان کی دوستی کی وجہ سے امریکہ کا جو انفلوینس ہے اس مارکیٹ میں وہ کم پڑ جائے گا ریسنڈلی انڈیا اور ریشیا کے درمیان آئل کے حوالے سے ایک تاریخ ساز مائدہ سائن ہو گیا ہے میں ہوں اسلام علیک آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس ایس ورل کی کرنٹ فیر سیریز اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ انڈیا اور ریشیا کے درمیان آئل کے حوالے سے کیا مائدہ سائن ہوا ہے اب انڈیا اور ریشیا کے ساتھ مل کر کیسے ایک انفلوینشل بننے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ریشیا جو آئل انڈیا کو پروائیڈ کرے گا اس آئل سے بھارت کس طریقے سے فائدہ اٹھانے جا رہا ہے اور ایسی ہی ایک ڈیل کچھ سال قبل پاکستان کے ساتھ بھی ریشیا کی ہونے والی تھی اور وہ ڈیل کیوں کر سکسیسفل ثابت نہ ہو سکی وہ ڈیل کیوں درمیان میں رہ گئی آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے اور ساتھ ساتھ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ریشیا کا آئل انڈیا کے لیے کیسے ایک گیم چینجنگ ایلیمنٹ ثابت ہونے والا ہے ریشیا اور انڈیا نے ریسنٹی آئل کے والے سے ایک معایدہ سائن کیا ہے اور انڈیا کمپنی ہے ریلائنس اس کا یہ معایدہ سائن ہوا ہے ریشیا کی ایک کمپنی کے ساتھ اور اس معایدے کے مطابق انڈیا اب روس سے کچھا تیل ایمپورٹ کرے گا یعنی کہ جو را فارم میں تیل ہوتا ہے وہ انڈیا اب ریشیا سے ایمپورٹ کرے گا اور پھر جب وہ را فارم میں جو تیل ہے وہ انڈیا میں آ جائے گا تو انڈیا کی ریفائنریز میں ان کو ریفائن کیا جائے گا اور پھر اس کی مقدار اتنی زیادہ ہوگی کہ نہ صرف انڈیا اپنی ریکوائرمنٹ پوری کرے گا بلکہ انڈیا اس تیل کو ایکسپورٹ بھی کرے گا یہ ایک بہت بڑا گیم چینجنگ ایونٹ تھا گیم چینجنگ معایدہ ہے یہ انڈیا اور ریشیا کے درمیان کیونکہ اس کی وجہ سے جو آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں ان میں انڈیا بھی شامل ہونے جا رہا ہے یہ ایک انتہائی اہم موو ہے جس پر یونائٹر سٹیس آف امریکہ کو دیفینیٹلی بہت سارے مسائل ہوں گے اور بہت جالد یو ایس اے کی جانب سے اس والے سے بھی سٹیٹمنٹ آئے گی کیونکہ انڈیا ایک سٹریٹیجک پارٹنر ہے یو ایس اے کا تو کچھ روز قبل انڈیا نے ایران کے ساتھ جو چابہار پورٹ کے اوپر مائدہ سائن کیا تھا اس پر بھی امریکہ کو بڑی تشویش ہوئی تھی اور بڑی امریکہ کو مزجہ لگی تھی امریکہ نے سرعام کہا تھا جو بھی ایران کے ساتھ بزنس کرے گا اس پر ہم پابندیاں آئے کریں گے تو پہلے انڈیا نے ایران کے ساتھ چابہار پورٹ پر مائدہ کیا اس پر امریکہ کو غصہ آیا اب امریکہ کو غصہ اس وجہ سے آئے گا کہ انڈیا اب ریشیا جو کہ امریکہ کا سٹریٹ فارورڈ دشمن ہے ریشیا جو کہ سابق یو ایس اے سار ہے یو ایس اے سار اور امریکہ نے پوری کولڈ وار لڑی اور یہ بسیکلی دو بلاکس تھے پوری دنیا میں ان کا اب بھی انفلوینس ویسے ہی ہے جس ملک میں ریشیا جاتا ہے جس کے قریب تو امریکہ کی کوشش ہوتی ہے کہ امریکہ ریشیا کو وہاں سے باہر نکال پھینکے اور اس ریجن میں انڈیا جو کہ ایک بہت بڑا پلیئر ہے اس کے ساتھ جب ریشیا کی یہ ڈیل ہو رہی ہے تو دیفنیٹلی امریکہ کو بڑی سے تکلیف ہوگی لیکن تمام تار چیزوں کو بھالا تار رکھتے ہوئے انڈیا نے یہ معایدہ سائن کر لیا ہے انڈیا کی ایک کمپنی نے یہ معایدہ سائن کیا ہے اور اس معایدے کے مطابق ہر ماہ انڈیا تین ملین بیرلز آئل ریشیا سے امپورٹ کرے گا اس کی جو مقدار ہے یہ بہت زیادہ ہے تین ملین بیرلز بہت بڑا آئل ہے جو کہ ہر منتھ انڈیا ریشیا سے امپورٹ کر کے لائے گا اور پھر اس کو ریفائن کر کے یوز کیا جائے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایسی ہی کچھ معاملات کچھ سال قبل پاکستان کے ساتھ بھی فائنل ہونے والے تھے جو سابق وزیراعظم ہیں عمران حان وہ جب وزیراعظم تھے تو انہوں نے ایک دورہ کیا تھا روس کا اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جب یوکرین اور روس کی لڑائی شروع ہونے والی تھی اس دورے کے دوران یہ ڈیویلپمنٹ ہوئی تھی کہ پاکستان ریشیا سے جو کروڈ آئل ہے وہ امپورٹ کرے گا اور یہ اس کو کیوں کہ سستہ بھی پڑے گا اور ایک اکانومی کو بھی بوسٹ ملے گا اس سے تو اس والے سے جو اب یو ایسی کو پتا جلا تھا تو امریکہ نے بڑا اس میں کردار ادا کیا اور پاکستان داری کے انصاف جو کہ عمران حان کی جماعت ہے اس کا یہ موقع ہے کہ عمران حان کو جو بعد میں نکالا گیا اس کے پیچھے جو آپریشن ریجیم چینج ہے پراپر جو کہ یو ایسی سے لانچ ہوا تو اس کے پیچھے مین ریزن یہ روسیا کے ساتھ جو ڈیل تھی یہ بھی تھا کیونکہ اگر روسیا سے آئل امپورٹ کرنا شروع کر دیتا پاکستان تو اس کی وجہ سے پاکستان کی نانسی ٹیفیکانوی بہتر ہو جاتی بلکہ پاکستان یو ایسی کے چنگل سے بھی نکل آتا پاکستان آئی ایم ایف جیسے ادارے کی چنگل سے نکل آتا اور امریکہ کو یہ ہرگز منظور نہیں تھا کہ پاکستان اس کے ہاتھ سے نکل کر رشیا کے ہاتھ میں چلا جائے تو پی ٹی آئی کا یہ موقع ہے کہ صرف اس وجہ سے ہمیں نکال دیا گیا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو معایدہ پاکستان کے ساتھ سائن ہونے والا تھا جو ڈی ریل کر دیا گیا کچھ انسرٹن ریزنز کی وجہ سے تو وہ معایدہ اب انڈیا کے ساتھ سائن ہو چکا ہے یعنی اب جو سہولت پاکستان کو مل جاتی اگر پاکستان وہ لے آتا اور انٹرنیشنل سازش جو کہ پی ٹی آئی کا ایک پیانیا ہے وہ اگر نہ ہوتی تو یہ جو آئیل کا معاملہ ہے یہ آج پاکستان کے ساتھ ہو چکا ہوتا اور پاکستان کی ایکانوی کافی بہتر ہو چکی ہوتی کیونکہ پاکستان جو آئیل باقی کنٹری سے خرید کر لاتا ہے وہ کافی مہنگا پڑتا ہے اسے تو یہاں سے ریشیا سے جو آئیل آنا تھا وہ کافی سستے دموں ملنا تھا اب وہ آئیل انڈیا کو مل رہا ہے اور انڈیا اس آئیل کے بدلے میں جو پیمنٹ کرے گا وہ بھی جو روبلز کرنسی ہے ریشیا کی اس کرنسی میں کرے گا تو اگر امریکہ کو اس پر بھی بہت مسائل ہوں گے امریکہ کو یہ بھی بات بری لگے گی کہ ڈالر کی جو ہمارا پوری دنیا میں ایک بنا ہوا تھا کہ جتنی بھی تجارت ہو ڈالر میں ہو تو وہ بھی چیز اب ریوارس ہو رہی ہے کیونکہ چائنیز یان میں بھی کافی جگہوں میں ٹریڈ ہونا شروع ہو گئی ہے اب انڈیا اگر رشیا سے آئیل پرچیز کرے گا تو وہ روبلز میں پی کرے گا اور ڈالر یہاں سے بلکل ڈی ڈالرائزیشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہو رہی ہے تو امریکہ کو اس ٹیج پر بھی بڑی تکلیف ہونے والی ہے کہ ڈالر میں ٹریڈ کیوں نہیں ہو رہی تاہم یہ جو اورال ڈیویلپمنٹ ہے یہ بڑی اہم ہے انڈیا کے لیے اور اس میں یونائٹس ٹیز آف امریکہ کا ڈیفینٹلی ریسپانس آنا ہے اور اس کو کیونکہ یہ ایک تو ڈالر میں ٹریڈ نہیں اور ہی دوسرا رشیا سے آئیل انڈیا اگر خریدے گا تو پھر امریکہ کو یہ بات بڑی بری لگے گی کیونکہ امریکہ اس وقت یوکرین وار میں رشیا کے خلاف کڑا ہے اور انڈیا اگر امریکہ کا اسٹریجک پارٹنر ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ رشیا سے آئیل پرچیز کرے تو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پورا ریجن ہے اس ریجن میں اگر امریکہ اس وقت رشیا کو یہاں تک آئیل پہنچانے کی اجازت دے دیتا ہے اور یہ چیزیں ہو جاتی ہیں امریکہ کچھ نہیں کر سکتا تو امریکہ کے الوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ریجن میں اس کے جو پنجے تھے وہ آپ کافی حد تک اوکھڑ چکے ہوئے ہیں آج کی ویڈیو سے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ دیئے کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچ سکے ارسلام علیکی سائننگ آؤٹ آپ ہمیں اپنی رائے سے لازمی انگاہ کیجئے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریشیا اور ایڈیا کے درمیان یہ جو ڈیل ہوئی ہے ابھی یہ کتنی اہم ہے اس سے کیا کیا امپیکٹ پڑنے والے ہیں جیو پولٹیکل سچویشن کیسے چینل ہونے والی ہے اور یہ کتنا اہم معاملہ ہے امریکہ کے لئے آپ اپنی رائے سے ہمیں لازمی انگاہ کیجئے گا اسلام علیکی سائننگ آؤٹ ٹیک کیئر